ہیلو نمشکار آدھ آپ کیسے ہیں آپ بھابنا گھٹفیل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور میں ابھی بنانے جا رہی ہوں بہتی ٹیسٹی بہتی ہیلڈی برت کے لیے مٹھائی آپ اسے برت کے ساتھ ساتھ آپ اسے کسی تیوہار پہ بنا سکتے ہو جرم دن پہ بنا سکتے ہو یا میٹھا کھانے کا من ہے تب بھی آپ اس مٹھائی کو جرور سے ٹرائی کی جگہ بہتی بڑیہ اکتا مکھن ملائی کی طرح ہوتوں سے پھوٹنے والی یہ برپی آپ کو بہتی زیادہ تب سندھ آنے والی ہے اور آپ پورے پندرہ سے بیس دن تک آپ اسے فریج میں سٹور کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس فریج نہیں ہے تو آٹھ دن تک یہ مٹھائی بلکل بھی خراب نہیں ہوگی یہ آپ دے سکتے ہو بہت بڑیہ مٹھائی ہے تو اس مٹھائی کو بنانے کے لیے یہاں پر میں نے یوز کیا ہے یہ سما کے چاول اور سما کے چاول بھائی ہے جو برت میں کھائے جاتے ہیں جس کی کھیر بناتے ہیں کھچڑی بناتے ہیں وہی سما کے چاول سما کے چاول کو سب سے پہلے بڑیہ سے ساف کر لی دیکھیں لیچے اس میں کوئی بھی گندگی نہیں ہونی چاہیئے تو فٹک اللے جے کوئی بھی اس میں کنگړی ہو وہ گندہ بندہ اسے ساف کر لیچے میں اچھے ساف کر لیچے تین سے چار دیکھنے کے لیЧے مٹھیں گے اور بھونے سے پہلے میں hier پر میں تھوڑا سا چوتھا ہی چمچ میں نے bisogنے آدھا چمچ مانم آپ وہے گ کا جب میں چہوکے ساتھ بھیونوں گی تو چہوکےDearوkkij کا اس کو تین سے چار منٹ کے ہلکا سا گولڈن ہونے تک میں سے بھون لوں گے آپ دے سکتے ہیں تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں بہت بڑی آسا کلر آگے کلر زیادہ ڈرک نہیں کرنا ہے ہلکا سا گولڈن رکھنا ہے اس کے بعد میں اتنا ہی لیا ہے میں نے کوکونٹ پاوڈر کو بھوننے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں چاہیے گا تو اس کے لیے بس ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کوکونٹ پاوڈر کو سماکے چاوڑ کے ساتھ بھونیں گے زیادہ اس کو نہیں بھوننا ہے کلر ہمیں بلکل زیادہ چیز نہیں کرنا ہے ہلکا سا گولڈن رکھنا ہے تو آپ دے سکتے ہو بلکل بڑھی آسا پرفیکٹ کلر سماکے چاوڑ اور ناریل کے برادے کا آ چکا ہے اور میں اب اسے پلٹوں گی تو آپ اس برد میں اس برپی کو بہت ہی آسان تریسے گھر پر بنا بھی سکتے ہو آپ بس اسے ایک آدھشی کے برد میں آپ اسے مت کھائیے گا کیونکہ ایک آدھشی کے برد میں چاوڑ نہیں کھاتے ہیں باقی مانگل بار کا برت ہے شوم بار کا ہے نوراتے کا برت ہے کوئی تیوہر ہے بھوگ لگانا ہے تو آپ اس مٹھائی کو جرور سے ٹرائے کیجئے بہت ہی بڑی آئی مٹھائی ہے بہت ہی جلدی بن جاتی ہے اور جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی جاتا گزب کا ہے تو اب کیا کرنا ہے میں نے اس کو ایک پلٹ میں ٹرانسفر کر لیا ہے پہلے سے ہم ٹھنڈا کر لیتے ہیں ٹھنڈا کرنے کے بعد میں ہم اسے پیسیں گے تو میں نے اس کو دو بار میں پیسا ہے تو میں کسی کے جار میں آدھا ڈالوں گی اور آدھا پیسنے کے بعد میں ہم اسے پوری کو پیس لیں گے تو میں نے سارا جو سماکے چاوڑ تھے اور نیارک بڑھاتا تھا اسے بڑھیا سے میں نے پیس لیا ہے آپ دے سکتے ہو بلکل بڑھیا سے پیس گیا ہلکا سا بھوتی معمولی ہلکا سا دردرا ہے لیکن اتنا دردرا تو چلے گا تو میں اسے کر لیتی ہوں ایک پلٹ میں میں نے اسے پلٹ لیا ہے تو بلکل سماکے چاول آپ بلکل برفی بنانے کے لئے ready ہیں تو چلتے ہیں اب گیس کی طرف اور اس سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے چینی لی ہے یہاں پر میں نے ایک کٹوری چینی لی ہے چینی کو بھی ہم اس کا پاوڈر بنا لیتے ہیں تو چینی کو بھی میں نے پیس کی ریڈی کا لیا ہے یہاں سگر پاوڈر میں نے ریڈی کا لیا ہے آپ کے پاس چینی نہیں پیسنا چاہتے ہیں تو آپ اسے بورا بھی ایڈ کر سکتے ہو آتے ہیں سیم کڑھائی میں میں نے یہ لیا ہے ایک کٹوری میں نے دودھ لیا ہے اور ساتھ میں میں نے دو چمچ یہ جو چمچ میں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئی ہے وہی چمچ میں نے دو چمچ میں ملائی لی ہے اور تو اس طرح سے میں فل کریم دودھ لیا ہے ملائی والا دودھ اس سے کیا ہوگا کہ بلکل جو برپی ہیں بلکل مابا کی طرح اس کا ٹیسٹ آئے گا اور ساتھ ہی جو ملائی میں جو گھی ہوتا ہے تو گھی بھی آپ کو اس میں نہیں ڈالنا پڑے گا بہت ہی بڑیا ٹیسٹ آئے گا تو بڑیا سے ایسے اوبال لینا ہے ہلکا سا گاڑا کر لینا ہے آپ دے سکتے ہو تین سے چار منٹ کے لیے میں نے ایسے اوبال لیا ہے ہلکا سا یہ گاڑا بھی ہو گیا ہے اور دودھ جل کے تھوڑا سا کم بھی ہو گیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ہم یہ پاورڈر ایڈ کریں گے سماکے چاول کا اب گیس کو بلکل لو کر دیجئے اور پھٹا پھٹ سے جلدی جلدی مکس کیجئے جبکہ سماکے چاول بہت ہی جلدی دودھ کو سوک لے گا تو بلکل ایک ایتم بڑیا سا یہ ایتم گاڑا ہو گیا ہے اب کیا کرنا ہے بلکل بڑیا سے ایسے میس کر لیجئے اس میں کوئی بھی گانٹ نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی گھٹلی نہیں ہونی چاہیے اب کیا کرنا ہے اس کو میں نے بلکل لو کر رکھا ہے اور اس کے بعد میں جو ہم نے چینی کا پاورڈر بنایا تھا وہ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے جیسے ہم اس میں چینی کا پاورڈر ایٹ کریں گے یہ ایک اپ آپ جنہے سکتے ہو اسے ہلکا ہلکا سا یہ س鏡ر ہو گیا ہے اس کے بعد میں ہری لاچی کا پاورڈر ڈال دیتی ہوں اور اس میں فائنلی میں ڈالوں گی اس میں چینی کا پاورڈر چینی کا پاورڈر ہم جیسے ہی ملائیں گے چینی جیسے ہی ملٹ ہوگی یہ جو دوح ہے وہ بلکل بڑیا سے ایک ترم کھلا 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 ہو جائے گا اور ہلکا سا اس میں موسٹر آ جائے گا چینی جیسے ہی ملٹ ہوگی اس میں موسٹر آنے لگا ہے اور اکتہم جو چینی کو ملتے ہی جو ملائی والا جو میں اس میں دودھ ڈالا ہے اس سے کیا ہوگا جو دو کے اندر جو بھی ملائی ڈالی ہے ملائی سے بلکل کھیر الگ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا بہت ہی بڑی آئی اکتہم سائننگ اس کا دوبن کی ریڈی ہوگا تو بس آپ کو زیادہ نہیں پکانا ہے تو بلکل گیس کو میں نے بلکل لو کر رکھا ہے تب ہی تک ہم کو اسے پکانا ہے جب تک یہ بلکل کڑھائی نہ چھوڑنے لگے آپ دے سکتے ہو کڑھائی بلکل چھوڑنے لگا ہے اکتہم پرفیکٹ اس کا ڈو بن کے ریڈی ہوا ہے اور بلکل میں نے آپ دے سکتے ہو کڑھائی میں بلکل بھی نہیں چپک رہا ہے تو اس کی یہ پہچان ہے اگر کڑھائی چھوڑنے لگے گیس کو بند کر دیں گے اس کے بعد میں کیا کرنا ہے میں نے ایک پلیٹ لی ہے پلیٹ میں بھی آپ کو گھی بلکل نہیں لگانا ہے آپ چاہیے تو لگاوے سکتے ہو لیکن میں نے پلیٹ میں بلکل بھی گھی نہیں لگایا ہے کیونکہ جو میں نے دو چمچ اس میں ملائی ڈالیا ہے اسی سے یہ کافی ہے بہت ہی بڑی آئی اس میں گھی ڈو سے نکل کے آیا ہے بہت ہی بڑی آئی سائننگ ایک کتم ڈو میں آگئی ہے اچھا سا چکنا کر لیں گے تو اس پون سے دباتے ہوئے اس کا بلکل بڑی آئی سے ہم چکنا اس کا لیویل کر لیں گے جتنا آپ چکنا اس کا لیویل کریں گے وہ اتنی برپی کلیر نکل کے آئیں گی تو میں اسے اس پون سے بلکل چکنا کر لیتا ہوں بلکل بڑی آئی سے میں نے اسے ایک کل سائج میں کر لیا ہے اور اس کے بعد میں ہم اس میں کچھ کٹے ہوئے میوے ڈالیں گے تو میں نے اس کے لیے لیا ہے کاجو بادام لیا ہے کاجو نہیں سوری ہی بھولیا ہے میں نے پسٹا لیا ہے ہرا پسٹا اور ساتھ میں تھوڑے سے بادام لیا ہے باری اس کو کاٹ لیا ہے تو ہلوائی لکھ دینے کے لیے تھوڑے سے اس میں میں یہ پسٹا اور بادام ڈال دیتی ہوں تاکہ بلکل برپی اکتم پروپیسنل لگے ہلوائی جیسی لگے اور اس ہاتھوں سے ہم نے اسے دبا دیں گے تاکہ جو ڈرائی پوڈز ہیں وہ برپی سے نکلے نا اب کیا کرنا ہے اسے رکھ دینا ہے ہمیں آدھا گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیجئے چاہے ایک گھنٹے کے لیے آپ اسے نورمال رکھ جیئے بلکل سیٹ ہو جائے گی تو یہاں پر میں نے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے میں نے اسے کچھر میں ہی شوڑ دیا تھا باقی اس کے بعد میں ہم اس کے پیس کاٹ لیتے ہیں تو تھوڑا ٹیڑا میڑا سائز کا یہ لیبل ہو گیا تھا میں نے تو اوبر اوبر اس میں سے نکال دیا ہے تاکہ برپی کے پیس اکیل سائز کے آئیں آپ دے سکتے ہیں بہت ہی بڑی ایک تم برپی جمعی ہے آپ اسے برت میں جرور سے ٹرائی کیجئے گا آپ برت رکھتے ہو برت بھی نہیں رکھتے ہو تو ابھی آپ بہت ہی تیسٹی یہ برپی بنی ہے آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگ رہا ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا ساتھی چینل کو سسکرائب بھی کر لیجئے گا تو اس طرح کی تیسٹی تیسٹی یمی یمی ریسمیز دیکھنے کے لیے آپ میرے اس چینل کو سسکرائب جرور سے کر لیجئے گا اور ساتھی جو ویل آئیکن بڈنگ ہے اسے بھی آپ پریس جرور کر دیجئے گا تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوڈ فکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے تو میں نے اس کے پیس کٹ کر لیے ہے تو آپ کو دکھاتی ہوں کتنی بڑیہ یہ برپی بنی ہے بہت ہی ایزیلی اس کے پیس نکل رہے ہیں تو آپ اس برپی کو ٹرائے کیجئے اور ٹرائے کرنے کے بعد میں اور کھانے کے بعد میں آپ میں سے چھوٹا سا پیارا سا کمنٹ آپ میرے لیے جرور سے کیجئے مجھے رہے گا آپ کے کمنٹ کا پیس اپیس انتجار اور ہاں ایک بات اور سن لیجئے آپ میری طرف سے جب بھی مجھے کمنٹ کر رہے ہیں تو پلیز آپ کس جگہ سے آپ مجھے مطلب کس جگہ سے آپ مجھے کمنٹ کر رہے ہیں اس کا بھی مجھے جرور سے بتائے گا مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کے پیاری پیاری کمنٹ میں بڑھتی ہوں تو آپ دے سکتے ہیں بہت ہی بڑی ایزیلی اس کے پیس نکل رہے ہیں تو ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں آپ اس برپی کو ٹرائے کیجئے مجھے کمنٹ کیجئے مجھے رہے گا آپ کے کمنٹ کا پیس اپنی سے انتظار اور آپ سے بات کرنا ویڈیو بنانا ویڈیو بنانے کے لئے آج کل میرے پاس ٹائم بہت کم سوٹ ہو گئی ایک تو تیمی تبھی ٹھک نہیں چل لئی ہے دوسرا گھر کا کام اتنا ہو جاتا ہے کچھ بھی ایکسٹرہ کرنے کے لئے ٹائم نہیں بستا ہے بچوں کو چھوڑنے جانا لینے جانا بہت دکھت ہو جاتی ہے تو پھر بھی میں تھوڑا ٹائم نکال کر بھائی نے میں دو تین ویڈیو میں آپ کے لئے اپ ڈوٹ کر دیتی ہوں تو پلیز آپ ایک لائک دینے میں ایک چھوٹا سا کمنٹ کرنے میں زیادہ کنجوسی مت کیجا کیجئے اور مجھے آپ دے سکتے ہیں بہت بڑی بڑی برپی جمعی ہے تو پھٹا پڑ سے آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں پھٹا پڑ سے برپی کو بنا ڈالیے اور بہت بڑی بڑی برپی جمعی ہے تو اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکراب جرور سکے کیجئے گا تُو میں نے یہ منگلوار کا بڑت پہ کھا تھا میں نے تو اس میں نمک نہیں کھاتے ہیں تو میں نے اس لئے یہ برپی بنائی تھی تو سب نے یہ برپی بہet پسند تھی گھر پہ تو مجھے تو یہ برپی کھانے میں بہت اچھی لگی ہے تو آپ کو یہ برپی کھانے میں کیسے لگی ہے تو آپ یہ جرور سے بتائی گیا کہ آپ کو یہ برپی کیسے لگی ہے تو مجھے رہے گا آپ کے کمنٹ کا بھی سب بھی سے انتجاز تب تک ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک آپ رکھئے اپنا خیال بابا see you take care have a nice day